ملیر پی ایس اٹھاسی کے زمین انتخابات میں کشید گی حلیمہ دل شیخ کو پی ایس اٹھاسی ملیر کے حلقے سے نکال دیا گیا ڈسٹرک ریٹرننگ افسر نے حلیمہ دل شیخ کو اسلحہ لہرانے اور حراسہ کرنے پر حلقہ چھوڑنے کا حکم دیا اپوزیشن لیڈر سند اسیمبلی کو پلس تیویل میں لینے پر پی ٹی آئی کے کارکن بپھر گئے شدید ناربازی کی ملیر پی ایس اٹھاسی کے دورے کے موقع پر حلیم آدل شیخ کی گاڑی پر فائرنگ دو گولیاں فرانٹ سکرین پڑھ گئی واقعہ حلیم آدل شیخ کے پی ٹی آئی کارکنوں کی ریلی کے صورت میں دورے کے دوران پیش آیا اس کا پولیس بھی جو ہے وہ سند حکومتی غلام ہے آئی جی جو ہے وہ بلکل اس کا گھر کا درباری ہے پولیس کی مدد سے ان پیپلز پارٹی کے کرمنل گینگ آج کوئی اٹیک کر سکتے ہیں آئی جی وزیر علیہ سندھ کے درباری اور پولیس ان کی غلام ہے حلیم آدل شیخ کی تنقید الزام لگایا کہ آج پولیس کی مدد سے ملیر میں کوئی مسئلہ کھڑا کیا جائے گا بلاول کے کہنے پر یہاں کرمنل لوگ منگوائے گئے ہیں وزیر علیہ ہاؤس میں گھٹیا منصوبہ بندی کر لی گئی ہے سندھ اور پلوچستان میں زندی انتخابات میں ووٹنگ سست روی کا شکار صبح سے ہی ٹرن آؤٹ کم رہا مختلف پولنگ سٹیشنز پر پولنگ کا عملہ تاخیر سے پہنچا حلقہ 33 سانگھر میں پی پسپاتی کے جان شپیر علی اور پی ٹی آئی کے مشتان جنیجوں میں کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے سپریم کورٹ نے سینٹ انتخابات سے متعلق صدارتی ریفرنس پر سمات کل تک کے لیے ملتوی کر دی الیکشن کمیشن کو بغور جائزہ لے کر نئی تجاویز کے ساتھ رپورٹ جمع کرانے کا حکم چیف جسٹس نے کہا الیکشن کمیشن خاموش تماشائی نہیں بن سکتا جو کچھ ہو رہا ہے اس پر الیکشن کمیشن کو اپنا ردی عمل دینا ہوگا سینٹ الیکشن 48 نشستوں کے لیے ایک سو ستر امیدواروں نے کاغذات جمع کرا دیئے امیدواروں کے قوائف نیب ایف آئی اے نادرہ اور سٹیٹ بانک ورزار 24 فروری کو حتمی لس جاری ہوگی جبکہ تین مارچ کو انتخابی دنگل سچے گا جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کوئی سرپرائز ہو جائے گا کوئی سرپرائز نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی عمران خان سینٹ اپسنٹی تک نواز شریف کو پاکستان آنے سے نہیں روکا جا رہا ہے آج رات بارہ بجے ان کا پاسپورٹ جو ہے اس کی کوئی آئینی اور قانونی حصیت نہیں رہتی سینٹ اتخابات میں کوئی سرپرائز نہیں ہوگا عمران خان چار مارچ کو سرخ رہوں گے شیخ رشید کی میڈیا سے گفتگو کہا نواز شریف کے پاسپورٹ کی مدت رات بارہ بجے ختم ہوگی انہیں پاسپورٹ جاری نہیں کر سکتے البتہ نواز کی جا سکتی ہیں جو ووٹ خریدے گے سینٹ کے دوزار اٹھارہ میں جس کی ویڈیو موجود ہے آدمی کی پارٹی کے لوگ یہ خرید و فروغ کرتے ہیں وہ آج ملکہ وزریعظم ہے ووٹ خریدنے والوں کی ویڈیو موجود ہے پیسے لینے اور دینے والے آج بھی عودوں پر راجمان ہیں شاہد خاکان عباسی کی تنقید پوچھا کیا چیئر میں نیب نے یہ ویڈیو نہیں دیکھی مریم اور اگزیب نے کہا عمران خان اپنے فرنٹ مین اور ایٹی ایمز کے ذریعے دولت کمارے ہیں پی ڈی ایم اب قصہ پاری نہ بن چکی ہے قوم کو انتشار کی سیاست سے کوئی زیچسپی نہیں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی اور اکین قومی و صوبائی اسمبلی سے ملاقات میں گفتگو کہا سینٹ الیکشن میں اپوزیشن کو سرپرائز دیں گے اسلامباد ہائی کورٹ نے اسلامباد کا چہری میں تمام غیر قانونی تعمیرات اور وقلہ کے غیر قانونی چیمبرز گرانے کا حکم دے دیا چیف جسٹس کی سرپراہی میں لارجر بینچ نے اسلامباد کا چہری میں تمام غیر قانونی تعمیرات کے خلاف شہری کی درخواست منزور کر دی محکمہ سید پنجاب کی مجرمانہ غفلت منظریام پر آگئی ٹائ فائٹ مہین کے دوران ڈی اچو گلبرگ زون کی کباریے کو بیچے جانے والی پندرہ من سے زائد سرنجیں برامت کر لی گئی ملزمان زرہ رہست کباریے کی دکان سین تحقیقات جاری ملک بھر میں کرونا کے وار آج بھی سیمتالیس افراد موت کا شکار ہو گئے مزید نو سو اٹھاون افراد میں وارس کی تصدیق وزیر تعلیم پنجاب مراد راس بھی کرونا کا شکار ڈاکٹرز کی ہدایت پر خود کو کارنٹین کر لیا دنیا بھر میں کرونا کے وار جاری امریکہ میں مزید چونسٹھ ہزار سے زائد کیسز ریپورٹ ہو گئے برازیل میں چوبیس ہزار روس میں تیرہ ہزار افراد میں وارس کی تصدیق کولمبیا میں کل ویکسینیشن شروع ہوگی آسٹریلیا میں آسپریزن کا ویکسین کی منظوری دے دی گئی اپسر یہ جملہ میرے جانے کے بات بولتے ہیں انسانوں کی طرح دیگی بس یا یہ نومان اجاز نہیں ہے تو آئے کون دیگا سیلیکٹڈ اینکر لگتا ہے مجھے یہ آپ زیادت نہیں کریں مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنی ہے میں نہیں کر رہی میں جا رہی میں آسپریزن اور گولد پہ تنزو مزا سے بھرپور قومری شو میزبان نومان اجاز کی ساتھیوں کے ساتھ پن فرد انداز میں گفتگو نہ رکھنے والی حسی کے ساتھ دیکھئے ہر منگل کی رات نو بجے گول گپیں صرف آج انٹرٹینمنٹ پر